اسلام علیکم میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد رضا خان یوٹیوب چینل ناظرین تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جیو اور جنگ روپ کے مالک میر شکیل و رحمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ گرفتار کیا ہے نیب لہور نے ان پر چون کنال ارازی غیر قانونی طریقے سے حاصل کرنے کا الزام ہے اور یہ کیس ہے انیس سو چھاسی کا یا واقعہ انیس سو چھاسی کا ہے جب میان نواز شریف وزیراعلا پنجاب تھے اور یہی الزام یا انویسٹیگیشنز میں جو بات سامنے آئی ہے کہ میر شکیل و رحمان نے یہ ارازی میان نواز شریف کے ذریعے سے حاصل کی تھی اب اس کے علاوہ اور چیز جو میر شکیل و رحمان نے بتائی وہ یہ کہ اس نے کہا کہ اس نے ایک تھرڈ پارٹی ایک پرائیوٹ پارٹی سے یہ زمین خریدی ہے اور یہ زمین انہوں نے صحیح اور جائز طریقے سے خریدی ہے نیب سورسز کا کہنا ہے کہ میر شکیل و رحمان انکواری کے دوران جب ان سے سوالات کیے جا رہے تھے تو ان کا جواب تسلی بخش نہیں دے پائے اس کی وجہ سے ہی انہیں گرفتار کیا گیا ہے اب کل انہیں نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں سے نیب کے افسران مزید جسمان ارمان کے لیے اور انکواری اور انویسٹیگیشن کے لیے استعداد کریں گے میر شکیل و ایمان پاکستان کی صحافت میں انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنگ اخبار پاکستان کا سب سے زیادہ بکنے والا اختیار اخبار کے طور پر اور سب سے محتبر اخبار کے طور پر جاننا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی جیو جب دو در دو میں لانچ ہوا تو پھر اس نے بھی ایک طرح سے پاکستان میں پرائیوٹ الیکٹرونک میڈیا کی بنیاد رکھی اور یوں جیو ایک پائنئر کی حصیت رکھتا ہے ہزاروں ملازمین جیو اور جنگ گروپ سے نکل کر یا شفٹ ہو کر مختلف اداروں میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان میں صحافت کی بنیاد رکھی یا وہاں پہ نئے اخبارات نئے ٹیلیویجن چینلز میں اپنا کردار ادا کیا اس وقت پاکستان میں جتنے بھی ٹیلیویجن چینلز ہیں ان میں سے اکثریت ایسے ملازمین کی ہے ایسے ایڈیٹرز کی ہے ایسے انکر پرسنز کی ہے ایسے لوگوں کی ہے جو ماضی میں اور ایسے ٹیکنیشنز کی ہے جو ماضی میں جیو یا جنگ گروپ میں کام کرتے رہے ہیں اور پھر وہیں سے تجربہ حاصل کر کے فیلڈ میں آئے ہیں پاکستان میں میڈیا کا ان دنوں مندہ حال ہے اب ڈر یہ ہے کہ جیو اور جنگ گروپ پر یہ ابتلاع کا دور آیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیو اور جنگ گروپ کے ملازمین بھی جو پہلے ہی سفر کر رہے تھے مشکلات سہے رہے تھے سہے لیں گے مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے یہ دو ہزار تین کی بسند تھی جب میاں یوسف صلاف دین کے گھر میں جیو اور جنگ گروپ کے مالک میر شکل الرحمان اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود تھے اور وہیں عمران خان بھی تھے اور ان کی بہت گہری دوستی تھی بعد میں پتانی کیا ہوا کہ ان کی مخالفت شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کے اوپر سخت تنخید کرنے والوں میں شمار ہونے والے گھر اور عمران خان جیو کو اینیمی نمبر وان سمجھنے لگے اب یہ کیوں ہوا ہے یہ تو پتا نہیں لیکن یہ کچھ زندگی کے حقائق ہیں صحافتی زندگی کے جو میں نے اپنی صحافت کے دوران مشاہدہ کیا تھا یہ بسند دوران